اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سارا ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے تمام کان کھول کے سننے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا تم زلیل اور رسوا ہو جاؤ گے نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے نہ تمہیں یو ای تماری طرف دیکھ رہا ہے نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے دس پریس کانفرنس سے کڈ ہوئی ہیں اور دس بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی یعنی ایک پریس کانفرنس کی کاریڈ جو ہے ایک غریب کی موت ہے یہ نالائک ہے نائل ہے یہ پارٹیسپیٹ کیا خواہ کریں گے اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جو پرسو میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن پینسٹھ فیصد تھی وہ اکہتر فیصد ہو گئی ہے اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے الیکشن سے فراری ہیں سپریم کورٹ پہ فرض ہے کہ ان کو الیکشن ملائیں اور جو اپنے آپ کو بڑے ارستو اور مہاتیر اور بڑے بڑے کسٹنطنیہ کو فتح کرنے والے دو سو روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے قوم کی توجہ اٹھائی جاری ہے آئی ایم ایف ختم ہو گیا آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا جنیوہ ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے سارے بیٹھیں اکل کریں الیکشن کریں استحقام ہوگا اور استحقام سے بہتری ہوگی ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ادارے ہمارے ہیں فوج ہمارے ہیں عظیم ادارے ہیں لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے انشاءاللہ پاکستان بچے شیخ صاحب رانہ سنواللہ پاگل ہو گیا اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ ادھر جو پاگلوں کا اسپتال ہے یہ ٹوکھبے کے آگے کسی اعلیٰ خواہ کسی اسے اعلیٰ اسپتال نہ دکھانا اس کا سٹنڈرڈ فیصلہ بعد یہ ٹوکھبے کے آگے حال ہے اس کا دماغی توازن کراؤ وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے پہلے بھی اس نے مناجل قران میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے بچ نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ میں آئے گا اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گئی ضرور کر گئی جائے گا سر جو مرضی ترمیم لے ہیں ان کے پاس دو تائی اکثریت ہی نہیں ہے بڑا سمپل بات ہے آئینی ترمیم کے لیے دو تائی اکثریت چاہیے نوے دن الیکشن ڈی ڈی ڈے ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ہمارے پیسے ہیں یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں ہاتے کی مہم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں سپریم کورٹ کہے گی ایک منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی ایک منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شیخ صاحب پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے مہم کا ماہر سمجھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے یہ شیخ رشید کی خواہش ہے سوری وہ نیوٹرل ہے زیرو میٹر پہ ہے وہ بالکل نہیں آ رہی ملک ڈوب رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے الیکشن کرائے اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنے جاتا ہے مریم کی جو گفتگو ہے جو ٹویٹس ہیں جو بیانات ہیں وہ ریفلیکٹ کرنے کی وہ اب کون پڑھ رہا ہے مریم کے ٹویٹس میرے ٹویٹ دیکھیں میں دس مہینے میں چلا ہوں میرے ٹویٹ برابر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں تو خود ایران ہوں میں دس سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا میرے اور اس کے ٹویٹ میں کو دس بیسز آر کا فرق رہا گیا دیکھیں سر